اچھا جو اب آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے لیکشنبر 6 ریویو کرتے ہیں ابھی تک ہم نے لیکشنبر 5 میں کیا پڑا تھا تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا جی ایف ٹی پی کا پروٹکول کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا تھا ایمیل سرورز کیا ہوتے ہیں ایمیل کیا ہوتی ہے ایمیل کے سرورز کیا ہوتے ہیں پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس میں ڈیفرنٹ ہم نے پروٹکولز دیکھے تھے اسم ٹی پی کا پروٹوکول تھا اپ آب کا تھا آئی ایم ایپی کا تھا تو یہ لاسٹ ٹیکچر کا ہم مو ریو کرتے ہیں آج جو ہم نے چیز ڈسکس کرنی ہے وہ ہے بہت امبرڈن چیز ہے ٹی این ایس ڈومین نیم سسٹم کے نام سے یہ بھی ہمارے پاس اپلیکیشن لیئر کی ہی ایک چیز ہے اپلیکیشن لیئر میں ہی ڈومین نیم سسٹم ہوتا ہے اچھا ڈومین نیم سسٹم کے میں ضرورت کیوں پڑھتی ہے یہ ہوتا گیا ہے یہ چونکہ یوزر نے تو صرف یو آرل انٹر کرنا ہے ویب سائٹ گرگرز کیونکہ پیچھے جو کوور ہے نیٹ فرک کی کوور ہے جتنی بھی ہے اس نے تو سارا کچھ آئی پیز کے اندر پروسس کرنا ہے تو جو اب نیم یوزر نے نیم ٹرائپ کیا اس کی آگینس آئی پی یہ کون لاکے دے گا تو یہ جو یو آرل سے نیم کنورجن ہے ریزولوشن ہے وہ ڈی این ایس کا کام ہوتا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں پھر سرورز ہوتے ہیں نیم سرورز ہوتے ہیں وہ ان کے ایک ہرارکی ہوتی ہے اس کا امپلیمنٹ ہوتا ہے اپنے ہرارکی کے درمی ہمیں تو اس کے بعد وہ ہرارکی اپنی کام کرتی ہے وہ سرورز اپنے اسی یو آرل کے مطابق اسے کنورج کر کے دیتے ہیں ڈی این ایس کے سرورز ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس پھر کنورجن کر کے دیتے ہیں ڈی این ایس کا جو پروٹوکول ہے وہ کام کرتا ہے اس کو ملک ڈسٹریبیوٹڈ فیشن کے اندر استبیش ہی جاتی ہے جو حرارکی ہے ڈی این ایس کی بسکلی ڈی این ایس کا کام صرف یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو ڈی ای ایل ہے ویب سائٹ کے جو رجلس ہے اس کے اگینس جو اس کا آئی پی ہے اس میں کنورٹ کر کے دے کیوں کنورٹ کر کے دینا ہے کیونکہ جتنی ہمارے پاس پروسسنگ ہونی ہے راوٹنگ ہونی ہے سوچنگ ہونی ہے اے جتنی پروسسنگ ہونی ہے وہ آئی پی کے بھی اس لگر ہونی ہے تو اس وجہ سے ہمارے پاس یو ایل تو اٹس ایلف ٹھیک ہے یہ یوزر کے لئے بڑی اچھی انفرمیشن ہے یوزر آسانی سے یو ایل یاد کر سکتا ہے جب وہ آئی پی یاد کریں مگر جو نیٹ ورک ہے نیٹ ورک میں جو راوٹنگ کی ڈی بائیسز ہیں یا نیٹ ورک کی جو ڈی بائیسز ہیں ان کو تو آئی پی سمجھ آتا ہے ان کو کوئی یہ یو ایل سمجھ نہیں آتا تو آپ کے پاس پھر اس میں ڈی این ایس کا کام یہاں پہ یہ آتا ہے کہ کنورٹ کر کے دے گا اچھا اب سپوز آپ نے گوگل ڈاٹ کام کو ایکس کرنا ہے ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ انٹرنیٹ کی ہرارکی کیا ہے کیسے انٹرنیٹ آرگنائز ہوا گا ہے اس کی ڈیٹیل نہیں یادے مگر اگر سپوز کریں جی گوگل کا سوروہ کہیں فن لینڈ میں لوکیٹڈ ہے اور آپ ادھر پاکستان میں آپ کو گوگل کا ویب پیج ایکسس کرنا ہے پوری ہرارکی ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں کہ پیچھے کیا ہوتا ہے کیسے وہ ٹاپ ٹائرز آئی سپیس کیا ہوتے ہیں وہ تو آپ نے تو جس گوگل جوگل ڈاڈ کام لکھا اب پیچھے کیا ہوگا پیچھے وہ کوئی جو ڈی این سرور کا وہ آپ کی جو یو آئی سرور اس کو کنورڈ کر کے لیے آئی پی کے اندر اب کیسے کنورڈن ہوگی تو وہ دیکھتے ہیں ڈی اینس کیسے اور بنائد ہوتے ہیں ڈی اینس سرور کے وہ کیسے بنائد ہوتے ہیں پہلا کام ڈی اینس سرور کا آہ یہ ہوگا اچھا یہ ڈی اینس سرور جو ہوں گے یہ سنٹرلائز نہیں ہوں گے سنٹرلائز اگر ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک جگہ سے ڈی اینس فیل ہو گیا تو پوری دنیا کا ڈی اینس فیل ہو گیا اس پر سنٹرلائز ہونے کا نقصان پہلا آئیے یہ کہ اگر پاس سنٹرل پوائٹ او فیلئر ہو گیا اس کے بعد اب امیجن کریں سکس بلین یوزر ہیں سکس بلین یوزر کو اگر ایک ہی سرور کر رہا ہوں ان کی انفرمیشن کتنے لوگ کس نئے ٹائم پہ کیا کچھ ایکسس کر رہا ہوتے ہیں کہ کون کون سی سرور کو ایکسس کر رہا ہوتے ہیں تو ان سب کی نیم کنورجن کر کے دینا کافی ہیوچ والیم آف ٹرافک ہے تو جو آپ کے پاس ڈی اینس سرویسز ہیں یا جو ڈی اینس سرور ہے وہ سنٹرلائز نہیں ہو سکتا دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ اس میں پہلا نقصان سنگل پینٹ آف پیلیر ہے کہ اگر پورا ایک ایک ہی سرور ڈاؤن ہو گیا تو پوری دنیا کی ٹرافک ڈاؤن جائے گی دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹرافک وولیوم بہت زیادہ ہے تو اس ویسے ہم اس کو سنٹرلائز لوکیشن پر نہیں رکھ سکتے اس کی ڈسٹریبویڈڈ لوکیشن ہونی چاہیے دی اینس سرور کی اور اگر دی اینس سرور کے پاس ڈی اینس سرور کرتا ہے جو کہ نیم کی اگرنس ڈی ای پی کو سٹور کرتا ہے ڈی بلز کی فارم گا اندر بہت چاہیے اس کی سنٹرلائیز ہے اب وہ سپوس فینلینڈ کے اندر جاس میں ہے یہ جاتے جاتے ہی ریکویشن میں کا فرم گیا پھر واپس آئی گی انٹرنٹ کی فیصلیٹی 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 ہے مگر اس کے باوجود بھی اس کی ریزویشن کرنا ہے کافی مشکل ہے پھر اس اتنے بڑے ایڈیا میں آپ کو چاہیے ہوگا کہ اس کی منٹنس کرنا بہت مشکل ہوگا تو یہ کچھ مقصان آتا ہے سینٹلائٹس بین ایس کے نام رکھنے کے لیے یہ وجہ ہے جس لیسے ہم لوگ سینٹلائٹس نہیں کر سکتے اس لیسے ہم لوگ اس کو ڈسٹریبوٹیڈ ڈیٹا بیرز بناتے ہیں آپ کے پاس جو یہ سارے جو چار ہم نے پوائنٹ ڈسکس کی ہیں چاروں کو ریڈیوز کیا سکتے ہیں گینرسی سرویس کی بات کریں تو پہلا کام تو اس کا ہوسٹ نیمی ڈیوئیرل سے آئی پی کی ٹرانسلیشن کرنا ہے سیکنڈ کام اس کا ہے کہ ہوسٹ الائیسنگ کرنا جس میں آپ کے پاس کانونیکل فارم کے اندر ویب انڈریس ہو سکتا ہے اس کی پھر کنورجن کرنا ہوسٹ الائیسنگ میں کانونیکل فارم کیا ہو سکتی سمپل سی تو یہ ہوگی کہ جی گوگل ڈاٹ کام میں لگ دیا گوگل ڈاٹ کام کو تو جس وہ ہوسٹ نیم کا آئی پی تنورٹ کر دے گا اگر ایسا ہو کہ جی ایکس وائی زی ڈاٹ میل ڈیش گوگل ڈاٹ کام اس طرح کا ہو تو یہ بیسکلی کانونیکل فارم ہے یو آئرل کی تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں ایک الائیسنگ ہوں گے ان کی الائیسنگ کرنی ہوگی پھر کانونیکل فارم کے اندر جس طرح آپ کے پاس ویب ایڈریسوں کا اس کو اس کی بھی ہوسٹ الائیسنگ کرے گے پھر اس کی کانونیکل کرے گا اسی طرح میل سرور کی جیسی میں رکھتا ہے تو میل سرور کی بھی آپ کے پاس اسی طرح الائیسنگ کرے گا پھر اس کے بعد آپ کے پاس چونکہ یہاں پہ ہم نے لیکچنبر فور میں ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس ریپلیکیٹڈ ویب سرورز یا ویب پروکسی سرورز ہوتے ہیں تو ان کے کراسپونڈنگ جو ڈسکس کرے ہیں وہ ایک سزادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ اب پروکسی سرور ہم ڈسکس کر چکے کیا ہوتا ہے تو ان کی اوپر لوڈ ڈسٹریبیوٹ کیسے کرنا ہے وہ بھی ڈین ایس سرور کر کے سکتا ہے سینٹرلائیز اگر ہوتا ہے دوستان ہم نے نفتان دیکھ چکے وہ سکیل نہیں سکتا مزید اچھا اب ڈین ایس سرورز میں بات کر چکے ہیں کہ ڈسٹریبیوٹڈ ہوتا ہے اب یہ کیسے اربانائیز ہوگا تو یہ تین حصوں کے اندر اربانائیز ہیں جو بھی آپ کے پاس یہاں پہ نظر آ رہا ہے پہلا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روٹ ڈین ایس سرورز ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ہمارے پاس آتے ہیں ٹاپ لیول ڈومین سرورز یا ٹی ایس ٹی ایڈ ڈیز اور پھر اس کے بعد آتے ہیں اچھا جو روٹ ڈین ایس سرورز ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس یہ والے ہیں یہ پوری دنیا میں اس وقت سرورز ہوتے ہیں ٹھرٹین روٹ ڈین ایس سرورز ہیں اور ان کو ہم لوگ لیبل ان کے اے سے لے کے ایم تک ہیں یہ یوشلی نورتھ امریکہ کے اندر ہیں اور آپ اس کے روٹ ڈین ایس کے سرورز کے نیم آپ فائنڈ کر سکتے ہو گوگل سرچ کر کے روٹ ڈین ایس کی بات کریں گے تو روٹ ڈین ایس سرورز کا کام چونکہ پوری دنیا میں میں نے بتا چکا ہوں کہ ٹھرٹین روٹ ڈین ایس سرورز ہیں تو ان کا ایکچولی کام سیکیورٹی اور ریلیبریٹی پروپرز ہیں سیکیورٹی اور ریلیبریٹی پروپرز یہی فنکشنیٹی ہے روٹ ڈین ایس کا پھر ہم بات کرتے ہیں اس سے جو نیچے ہیں وہاں کے پاس ٹاپ لیول ڈومین سرورز ہیں ٹاپ لیول ڈومین سرورز بسکلی یہ آپ کے پاس ڈومینز ہوتی ہیں جیسے ڈاٹ کام کی ڈومین ہیں ڈاٹ اور جی کی ڈومین ہیں ڈاٹ نیٹ کی ڈاٹ ای ڈیو کی ڈاٹ جیو بھی کی ٹھیک ہے ڈاٹ یوک ڈاٹ ایف آر یا ڈاٹ پی کے یہ جو ٹاپ لیول ڈومینز ہیں یہ بسکلی جو نیٹ فرک سلوشن کی کمپنیز ہوتی ہیں ان کے ٹی ڈ ڈیز کو منٹین کرتی ہیں کہ یہ آپ کے پاس ڈاٹ کام کا سرور کا ریکویسٹ ہے یہ کون سا آپ کی ریکویسٹ کا سرور ہے تو اس کے بعد ہی ہمارے پاس ٹاپ لیول ڈومینز ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں آتھوری ڈین ایس سرورز اب جو جیسے اب سپوز آپ کہتے ہو جی یاہو ڈاٹ کام ہے تو اس کا ٹاپ لیول ڈومین ڈاٹ کام سرور میں ہوگا اور یاہو اس کا آتھوریٹیو ڈومین ہوگا تو یہ اس راں بسکلیر اگنائز ہوتے ہیں آپ کے پاس تین حصوں کے اندر اب روٹ ڈین ایس نے ان نیچے دونوں کو آپ کے پاس کون سی سرویسز دینی ہے ریلیابلیٹی کی اور سیکیورٹی کی سرویسز بھی دینی ہے تو جو کلائنٹ کی کیوری ہوگی وہ آپ کے پاس کسی ایک سرور پر جا کے فائنڈ کر کے لے گی آپ کے پاس کہ یہ اس کا آئی پی ایڈرس ہے اور یہ اس کا پیب ایڈرس ہے تو اس رائریکل ڈیٹا بیس ہے ڈین ای سرور کی بات کریں تو ڈین ای سرور میں ہم نے سب سے پھر اوپر جو ہے وہ آپ کے پاس روٹ سرورز ہیں روٹ سرور کا کام نیم ریزولیشن نہیں کرنا ہے اس کا کام جو آتھوریٹیو سیکیورٹی کی چیزیں ہیں ان کو کرنا ہے ان کی میپنگ کرنا ہے اور لوکل نیم سرور کی میپنگ کرنا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں گا یہ تھرٹین روٹ سرورز ہیں ورلڈ وائیڈ ان کی لوکیشنز اس میپ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل کے اندر زوم کر کے اچھا پھر ٹاپ لیول ڈومین سرور کی ہم لوگ بات کر چکے ہیں اور آتھوریٹیو ڈومین سرور کی بات کر چکے ہیں اس کے بعد جو ایک اور سرور ہے جو کہ اس ہرارکی میں ایسسس نہیں کرتا وہ آپ کے پاس لوکل ڈی انس سرور ہوتا ہے یہ بسکلی ہراری کا پارٹ نہیں ہوتا یہ ہر آئی ایس پی ہر جو جو انٹرن سفیس فرید روائیڈر اس کا ایک اپنا ہو سکتا ہے اس کو ان لوگ دفالٹ نیم سرور کہتے ہیں وہ آپ کے پاس ڈی انس سرور ہوتا ہے۔ یہ جو ہوسٹ ہوتا ہے جب بھی کوئی کئوری کرے اس کا لوکل ڈین ایس کو آنسر کرتا ہے اور جو اس کی لوکل کیش ہوتی ہے وہ اس کے پاس نیم ریزولیشن جو کر کے دے گی وہ لوکل ڈین ایس کر کے دیتی ہے یہ آپ کے پاس اس طرح سے رکھا جاتا ہے لوکل ڈین ایس تاکہ آپ کے پاس آثوریڈیٹیو ڈومین سرور سپیسے ریڈیوز کیا جا سکے لوڈ کو ایکزامپل دیکھتے ہیں ہم لوگ کیسے نیم ریزولیٹ ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو کیوری ہوگی وہ دو طرح کی ہو سکے گی آئیٹریٹیو کیوری کے ترور ہم ایک سرور پر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ریکرسیو کیوری کے ترور اب سپوز جی یہ ایک ہوسٹ ہے یہ ریکویسٹ کر رہا ہے اس نے ریکویسٹ کیا ہے کہ جی اس پرٹیکلر ڈریس کو نیم ریزولیٹ کیا جائے اب کیسے ہوگا اگر یہ آئیٹریٹیو کیوری ہے تو آئیٹریٹیو کیوری میں کیا ہوگا جو کانٹیکٹڈ سرور ہوگا اس کو بتائے گا کہ بھئی مجھے نہیں پتا آپ کسی اور سے بات کر لو تو آئیٹریٹیو کیوری میں آئیٹریٹ جب تک اس کو آنسر نہیں مل جائے کہیں سے تب تک وہ ٹرائے کرتا لے گا آپ دیکھتے ہیں پہلے اس ٹرپ کے اندر کیا ہوا اس نے جو اپنا لوکل ڈینس سرور تھا اس سے ریکرس کی کہ بھئی مجھے اس پرٹیکلر ویب سائٹ کا کنورشن کر کے جائے نے اپنے ٹوپ لیول جو ڈینسوں سے اس نے اپنے روچ ڈینس سے کانٹیکٹ کیا روات ڈینس نے کہا بھئی مجھے نہیں پتا بعد لمرے چیز کیروں کی آپ اپنے ٹی stumble سے پتا کرو اور then پھر اس نے اس کی name resolution local DNS نے کر کے دی تو جو name resolution کر کے دینی ہے وہ local DNS نے کر کے دینی ہے اگر iterative query جب تک اس کو response نہیں ملتا پھر بات کہتے ہیں recursive query recursive query میں یہ ہوگا کہ جو contacted اب جیسے اس میں کیا تھا اس میں تو user نے local DNS کو contact کیا local DNS نے اس کو name resolute کر کے دیا iterative query کے اندر جبکہ recursive query کے اندر یہ ہوگا کہ local DNS نے اس کی request آگے forward کر دی کہ بھائی root DNS کے پاس بھی root DNS نے پھر اس کو آگے مزید forward کر دیا recursive query اور پھر TLD کے پاس TLD نے authoritative کو پھیج دیا پھر اس کے بعد authoritative نے TLD کو کہا اور پھر اس طرح واپس آئی تو یہ اس طرح ہمارے پاس جو upper level hierarchy ہے اس پہ ہمارا تھوڑا سا لوٹ زیادہ آجائے گا کیونکہ root DNS پہ یہاں پہ بھی name resolution کر کے دے گا تو اس میں ہم لوگ ایک کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو interaction ہے top level domains کی اس کو کسی طرح reduce کیا جائے کیونکہ اگر آپ کے پاس top level domain servers یا جو root DNS servers ہیں اگر وہ ہی ساری name resolution کر کے دیں گے تو ہمارے پاس local servers کا فائدہ نہیں ہے تو اس میں پھر ہم لوگ کرتے کیا ہیں اس میں ہمارے پاس concept آئے گا جس کو کہتے ہیں ڈین ایس کیشنگ ڈین ایس کیشنگ کے اندر ہمارے پاس وہ ہی جس رہا ہم نے webcaching کے اندر دکھا تھا کہ ایک جو server ہوگا وہ اپنی cache بنا لے گا وہ ہی mapping کرے گا اور after some TTL یا after some time جو اس کی request ہوگی وہ time out ہو جائے گی تو اس کے بعد request کو delete کر دے گے تو جو ڈین ایس کیشنگ ہے وہ آپ کے پاس basically TLD servers کے پاس کی جاتی ہے تاکہ جو root servers ہیں ان پر سے load کو reduce کیا جا سکے کیشنگ کے اندر ہم بہت سے چیزیں دیکھ چکے ہیں webcaching کے اندر تو وہ ساری کچھ یہاں پہ implement ہوں گے اچھا ڈین ایس کیونکہ basically آپ کے پاس database ہوتی ہے یا records ہوتے ہیں تو ہم نے ایک بات کی کہ یہاں پہ distributed records ہوں گے یا distributed database ہوں گے اس کا مطلب جو ہے کہ جو resources ہوں گے وہ آپ کے پاس distributed fashion کے اندر ہوں گے تو اس کا مطلب ہے جو record ہوں گے ہوں گے بھی کوئی types ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پاس لے کہ کس type کا یہ record ہے اور اس اندر کیا information ہے تو ہمارے بس چار type کے records ہوتے ہیں ڈین ایس کے اندر اچھا format کیا ہوگا records کا تو وہ اس طرح آپ کے پاس یہ format ہے پہلے name then value then type and then tta name url name value اس کی ip tta کتنا time چاہیے اور یہ type of record کیا ہے type a اگر record ہوا تو اس کا مطلب یہ جو name ہے وہ ہی host name ہے اور value ہے جو ڈین ایس ہے تو یہ سمپل سا ہوگا ٹھیک ہے جبکہ اگر آپ کے پاس type record ہوا ڈین ایس تو جو name ہے وہ domain ہوگی اور جو value ہوگا یہ name آگے پاس domain ہوگی for example yahoo.com اور جو value ہوگی type ns کے اندر وہ آگے پاس basically host name ہوگا authoritative name server کا اس domain کے لئے اس کا مطلب ہے تو type a کے اندر سمپل سا تھا کہ جو value ہے وہ ip address ہے جبکہ ns کے اندر وہ basically name server authoritative name server ہوگا یہ جو آپ کے پاس host name ہے اچھا پھر اگر آپ کے پاس third type of record ہوا c name تو وہ basically آپ کو بتائے گا جو name ہے یہ جو record ہوگا وہ basically name جو پہلا آپ کے پاس name جو بسکلی کوئی canonical form کے اندر اور value جو ہے وہ canonical name ہے اگر آپ کے پاس last type of record جو کہ mx ہے تو basically بتائے گا جو value ہے وہ کسی associated mail server کے name سے ہے ٹھیک ہے basically کوئی name server sorry mail server اچھا تو messages اب کس طرح کے ہو ستے ہیں یہ تو ہم نے record کے type دیکھیں کہ record کی چار types ہو سکتی ہیں تو ہمارے پاس دو طرح کے message ہو سکتے ہیں یا query کا message ہوگا یا reply کا ہوگا تو اب ان کا format کیا ہوگا generic format دیکھتے ہیں جس میں پھر اس سارے type of messages آ سکیں گے تو message کا header ہوگا اور اس کا کوئی flag ہوگا اب header کی identification کیلئے سکسٹین بٹس کی جائیں گی کہ یہ جو ہیں یہاں کے پاس query کا message ہے یا یہ reply کا message ہے flag جو کہ وہ بتائے گا یہ query ہے یہ recursive ہے iterative ہے یہ reply authoritative ہے کیا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں messages جو records ہیں یہ جو questions ہیں یہ پھر آئے گا کہ یہ name type یہ query کے لئے ہے یہ response ہے یہ record ہے authoritative server کا اور یہ آپ کے پاس additional information جو کہ آپ کے پاس maybe utilize کی جاتے سکے آخری چیز DNS server کے اندر چونکہ ہم نے بات کیا کہ DNS servers وہ آپ کے پاس distributed fashion کے اندر organized ہیں ہم نے اس کی پوری top level ایک حرارکی دیکھ لئی ہے تو اگر attack کیا جائے DNS server کو ساری resolution جو ہیں وہ name کے اندر name کی IP کے اندر DNS ہی کر رہا ہے تو بسکلی ساری جو conversion ہیں اور ساری جو آپ کے پاس accessing of internet services وہ ساری DNS کے تھروں ہی ہوں گی تو اگر آپ اس کو attack کرنا چاہیں تو DNS server کو اگر distributed DOS attack ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تو اس میں ہم لوگ اگر route server کو ہی بمبارد کریں تو یہ successful نہیں ہوگا کیونکہ آج تک جو distributed DOS route server کبھی بھی successful نہیں ہے کیونکہ اس میں traffic filtering لگی ہوتی ہے لوکل DNS cache ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں IP address کو اس کے علاوہ بائی پاس کیا جا سکتا ہے تو اس ویسے ہمارے پاس جو route servers ہیں ان کو ہم لوگ distributed DOS کے طور پر ڈاؤن نہیں کر سکتے ہیں redirective attacks ہو سکتے ہیں man in the middle کو کوئی intercept کر لیں آپ کیوری بیچ میں DNS poisoning کر سکتے ہیں کوئی DNS poisoning میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس server ہوتا ہے اس میں کوئی bogus ریپلائی send کر جاتے ہیں جو کہ cache ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد poisoning ہو جاتی ہے آپ سوچ کے کچھ سنا کر سکتے ہیں ہاں البتہ جو top level domain ہے وہ بہت زیادہ اگر sorry top level domain کے اوپر اگر آپ distributed DOS launch کریں گے تو وہ کافی زیادہ سیویر ہو سکتا ہے اچھا جی اگر DNS کو utilize کیا جا سکیں تو اس میں ہم اگر DNS کو ہوئی آپ utilize کریں distributed DOS کے لئے کیسے کریں گے کہ آپ ایک spoof کر لیں کہ میں DNS server ہوں اور ایک target IP دے دیں تو اس میں ہوگا گیا کہ سارے جو DNS ہوں گے وہ آپ کے پاس اسی ایک server کے پر اسے ایک IP کے پر اٹیک لانچ کریں گے یہ کافی سیویر ہو سکتا ہے تو یہ کچھ طریقہ جن سے ہم لوگ DNS server کے اوپر اٹیک لانچ کر سکتے ہیں یہ تھا آج کا election number 6 اچھا میں انشاءاللہ کچھ دیر میں آج تو نہیں in some time جو آپ کی assignment number 1 ہے وہ اپلوڈ کر دوں گا آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو timely طور پر complete کریں chose موسیقی